اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل نورین کریٹیوٹی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فلیر کالر یعنی بیٹھا بین بنانا سکھوں گے سب سے پہلے ہمارے فرنٹ اور بیک دونوں بچھے ہوئے ہیں میں سارے تین نیچ کا نشان لگا لوں گے فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی یہ دیکھیں یہ فرنٹ ہے اب فرنٹ سے بیک سے اوپر سے سٹارٹ نہیں کرنا فرنٹ سے سر تین نیچ کا نشان نیچے والی سائٹ پہ بھی لگانا ہے اب ان دونوں نشانوں کو گلائے میں ملا لیں اب بیک پہ نشان لگانا ہے ہاف ہنچ کا نشان لگانا ہے اور ہاف ہنچ کو اس نشان کے ساتھ ملا دینا ہے اچھا یہ کٹنگ کر کے اس کو پھینکنا نہیں ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کو کیوں پھینکنا نہیں ہے فرنٹ کی بھی کٹنگ کر لیں یہ ہماری فرنٹ پہ دونوں کٹنگ ہو گئے ہیں اب میں نے پیسٹ بکرم لیے یہ تقریباً چودہ پندرہ انچ تک میں نے فولڈ کیا ہے فولڈڈ جو حصہ ہے وہ اپنی سائٹ پہ رکھنا ہے فولڈڈ جو حصہ ہے وہ یاد رکھیں کہ اپنی سائٹ پہ ہو دوسری سائٹ پہ میں نے پین اپ کر دیا ہے تاکہ یہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں اب یہاں میں ساڑھے تین نیچ کا نشان لگا رہی ہوں جتنا حالہ میں نے شرٹ کا کٹنگ کیا تھا یہ جو میں نے کٹنگ کی تھی میں نے کہا تھا پھیکنا نہیں ہے یہ ایسے اس کے اوپر سارے تین نیچ کے اندر اندر رکھ کے اس کو تو یہاں پہ مارک کر کے ایسے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں ان کے ذریعے آپ کو کٹنگ نہیں سکھا رہی ہوں میں شرٹ کے ذریعے سکھا رہی ہوں کیونکہ اس میثر سے میں پہلے سکھا چکی ہوں اچھا یہ جو گلہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بنا کے سکھا چکی ہوں چوڑی پائپنگ اور لوپس کے ساتھ اگر کسی پر سیکھنا ہو تو وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں یا میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اچھا سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے کہ اچھے سے فورڈ کر لینا ہے بھیک کو بھی اور فرنٹ کو بھی اچھے سے پکڑ کے برابر کر لینا ہے برابر کر لینے کے بعد یہ ہمارا ہپیسٹ مکرم کا جو بند والا حصہ وہ ہماری اپنی سائٹ پہ ہے اور ایسے ہی بند والا حصہ یہ جو بیک کا کیونکہ فرنٹ تو اپن ہے تو بیک کا بھی فرنٹ والا حصہ ہماری طرف ہونا چاہیے یہ میں نے تین نیچ کا نشان سارے تین نیچ کا نشان لگایا ہے اب اس کو یہاں سے میں سیدھا کر لوں گے اچھا خیال رکھیں یہاں سے بلکل سیدھا ہو اس کو اچھے سے کوئی بل بغیرہ کوئی چونک نہ ہو اس کو اچھے سے بچھا لیں میں نے اس کو اچھے سے بچھا لیا اب میں اس کی مارکنگ کروں گے اچھے شرٹ کے ذریعے بنانے کے ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو بین ہے وہ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ویسے تو اس سے بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ بیسٹ ہے یہ دو سوٹ یہ میں جو آپ کو پوائنٹ دکھا رہی ہوں ان کو دو سوٹ بھی کہتے ہیں یہ جو میں نے نشان لگا ہے اس کے باہر والی سائٹ پر دو پوائنٹ بڑھا کے نشان لگانا ہے ممیلیں ممیلیں کہ اچھے اب جو میں نے نشان لگا ہے یہاں سے اندر والی سائٹ پر مطلب جو اب نشان لگا ہے وہاں سے اندر والی سائٹ پر میں پونہ انچ جتنا چھوڑا کالر رکھنا ہو آپ کو اتنا ہی آپ نشان لگائیں گے کوئی ہافھ انچ کا بھی بین بناتے ہیں لیکن مجھے پونہ انچ کا پسند ہے تو میں یہ پونہ انچ کے نشان لگا رہی ہوں یہ میں نے نشان لگا لی ہے ہم اس کی کٹنگ کروں گی کٹنگ اس کی جو میں نے باہر والی لائن لگایا ہے وہاں سے اور اندر والی لائن پر کٹنگ کرنی ہے یہ کٹنگ ہوگی ہے یہ سامنے سے سیدھا بھی رکھا جا سکتا ہے اور شیپ بھی دی جا سکتی ہے لیکن میں تو شیپ دوں گی اس کو گلائی میں ہلکی سے گلائی کرنی ہے اب اس کو پیسٹ کر لینا ہے یہ دبل کپڑا ہے اور اس پر اچھے سے میں نے پیسٹ کر لیا اور سلائی بھی لگا لیا اندر والی سائیڈ پر جو اندر والی سائیڈ ہے گہری والی سائیڈ ہے ادر سلائی لگا لیا سلائی میں نے جتنی پیسٹ ہوئی ہوئی ہے یہ بکرم وہاں سے میں نے اس کو سلائی کیا ہے یہ جو ایکسٹرا مارجن میں چھوڑ رہی ہوں سلائی کے لیے اس کو آگے سے بلکل بند نہیں کرنا ہے وہاں سے بلکل سلائی نہیں کرنا ہے اندر والی سائیڈ سے بھی کرنی ہے گلائی میں کٹ لگا لیں یہ تھوڑا سا جہاں سمن کا تھا بچانا ہے صرف اس کے برابر برابر سلائی آئی یہ تھوڑا سا جو بچا ہو گیا وہاں سے میں رکھ کے اس کی ایسے احتیاط سے کیونکہ وہ بھی گلائی میں کٹا ہوا ہے اور یہ بھی گول ہے تو دونوں کو بہت احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ملاتے ہوئے اس کو کٹ کرتے جائیں اچھا اب میں بیک سے سٹارٹ کروں گی بیک کا میں نے یہ سینٹر کر لیا ہے اور بین کا بھی سینٹر کر لینا ہے یہ بین کا بھی سینٹر کر لیں یہ دن ہوچ میں نل لگایا ہے اس کو اس کے اوپر رکھ کے سلائی کرتے جائیں یہ گلائی ہوتی ہے خود ہی آجاتا ہے برابر اچھا بیٹھا بین میں نے یہ جو فلیٹ کالر ہے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں سکھایا ہوئے تو لیکن یہ گم سلائی کے ساتھ سکھا رہی ہوں وہ گم سلائی کے ساتھ نہیں ہے اگر وہ بھی کسی کو دیکھنا ہو تو میں اس کا بھی لینک ڈسکرپشن میں دیتا ہوں گے وہ بھی بہت ایزی میتھڈ ہے لیکن یہ گم سلائی کے ساتھ ہے اس پہ کالر پہ سلائی نہیں آتی ہے نیچے والے کپڑے کو ہٹاتے جائیں یہ نہ ہو کہ وہ بھی سلائی کے اندر چلا جائیں یہ میں سیانٹر سے دوسری سائی سے سلائی کر رہی ہوں نیچے والے کپڑے کو تھوڑا ڈھیلہ جوڑتے ہوئے کرنا ہے کیونکہ اوپر تو پیسٹ ہوگی ہے بکرم یہ تو نہیں کھچے گا لیکن نیچے والے جو حالہ کٹا ہوا ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ تھوڑا نرم ہاتھوں سے رکھنا ہے وہ کھینچے نہیں کیونکہ وہ تو بڑھ جائے گا پھر بین سے اس لئے بہت آرام سے احتیاط سے دھیان سے اس کو ایسے پورا کر لینا ہے یہ دیکھیں کہ پھر پسلائی نہیں ہے یہ اس کو سلائی کو اچھے سے اندر کرتے ہوئے اس کی ترپائی کر لینا ہے یہاں سے اچھے سے فولڈ کر کے اس کی ترپائی کر لینا ہے سارے بیٹ کی تو اس کی میاں چیزیں ترپائی کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ ایسے آئے گا یہ دیکھیں گلد ان کے تیار ہو گیا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے پیانا ہوا بھی اچھا لگتے ہیں میرے ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کرتے ہیں موسیقی